بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا آشورے کے دن یعنی دس محرم میں قیامت آئے گی یہ بات بہت مشہور ہے لوگ مشہور کرتے رہتے ہیں یاد رکھیں میں اس کے بارے میں بالکل صاف بتا دینا چاہوں گا جیسا کہ اگر آپ دیکھنا چاہیں کتاب نام دے دیتا آپ کو معارف السنن میں کھول کر دیکھئے جل نمبر چار صفحہ نمبر تین سو چھے پہ لکھا ہے میں اپنی بات نہیں کہہ رہا ہوں میں فقہ کی علماء کی بات کر رہا ہوں سے جو مستند حدیث ہو صحیح درجے کی حدیث ہو اس سے یہ ثابت نہیں ہے کہ قیامت آشورے کے دن آئے گی قیامت آشورے کے دن آنے کے بارے میں کوئی صحیح روایت مستند روایت نہیں ہے لہٰذا یہ جو بات مشہور کر رہے ہیں یہ غلط بات ہے صحیح سنت سے اس کا ثبوت نہیں ہے ضعیف سنت کی بات اور ہے اور یہاں پر ایک گوھر کرنے کی بات یہ بھی ہے لیکن جمعہ کے دن جیسا کہ مشکات شریف میں صفرمبر 120 پر حدیث ہے کہ جمعہ کے دن قیامت آئے گی اس کا ثبوت ہے جمعہ کے دن قیامت ہوگی اس لئے حدیث میں آتا ہے کہ انسان اور جنات کے علاوہ جتنے اور حیوان ہیں جتنے اور پرندے چریندے سب ہیں یہ سب جمعہ کے دن انتظار میں رہتے ہیں سورج نکلنے کے کہ سورج نکل جائے گا اب انتظار میں رہتے ہیں جیسے سورج نکلتا ہے اب ان کو اتمنان ہو جاتا ہے کہ اچھا قیامت آئی نہیں ورنہ وہ انتظار میں رہتے ہیں ڈر کے ہو سکتا ہے قیامت آ جائے اور یہ بہت خوفناک چیز ہے لیکن انسان غفلت میں رہتا ہے جنات غفلت میں رہتے ہیں لہٰذا ہم کو بھی جمعہ کے دن تیاری سے رہنا چاہیے جمعہ کے دن ہم کو زیادہ تر عمل کرنا چاہیے زیادہ تر عبادت کرنی چاہیے ڈر رہنا چاہیے دل میں ہو سکتا ہے قیامت آ جا جائے اسی جمعہ میں آ جائے خوف ہونا چاہیے تو بہرکیف یہ تو جمعہ کے دن کے بارے میں ہے لیکن آشورے کے دن قیامت کے آنے کے بارے میں کوئی ٹھوس دلیل کوئی ٹھوس روایت موجود نہیں ہے کتابوں میں ملتا ہے لیکن دلائل کے اعتبار کے بات ہے یہاں پر اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح سمجھتا فرمائے آمین یا رب العالمین میز ہمارے ساتھ وارڈس اپ پر جڑنے کے لیے آپ اپنا نام اور مکمل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر میرے وارڈس اپ نمبر 8908939343 کو میسج کریں